ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ میرے ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں اسلام علیکم ویورز آج میں آپ لوگ کے لیے بہت مدیدار سی ماشکے دال کی دہی بڑھوں کی ریسپی لے کر آئی ہوں یہ دہی بڑھے کھر میں تقریباً سب کو ہی بہت پسند ہوتے ہیں تو چلیں اپنی ریسپی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کے لیے میں نے یہ دو کپ دال لی تھی تو اس کو میں نے اوہر نائٹ جو ہے بھی ہو دیا تھا اور بھی ہو کہ اس کو میں نے اس کا پانی جو ہے میں نے چھان لیا اب اس میں میں نے یہ پانچ چھے ہری مرچے اور تقریباً آدھی گٹری ہری دھنیے کی اور آٹھ دس جو ہے لسن کے جوے جو تھے وہ میں نے کٹ کے ڈال دیا ہے اور میں اس کو اب پیس لوں گی تو آپ اس کو گرینڈر میں بھی پیس سکتے ہیں اور سوٹے بھی پیس سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ گرینڈر میں پیس ہیں تو وہ زیادہ اچھا رہے گا دال جو ہے بہت اچھی پیس جاتی ہے اور اس سموت ہو جاتی ہے اس میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی زیادہ نہیں ڈالنا ہے تقریباً میں نے چار سے پانچ ٹیبل سپون اس میں پانی ڈالا ہے اتنا پانی ڈالا ہے کہ دال جو ہے ہماری پیس جائے اور اس کو جو بیٹر ہے وہ گاڑا ہی رہے پتلا نہ ہو اور گرینڈر میں اس کو اچھی طرح سے میں اس دال کو پیس ہوں دیکھیں دال میں نے پیس لی ہے اب جو اس میں مسالے ڈالیں گے تو وہ میں نے لیا ہے اس کے اندر ڈے ٹیبل سپون میں نے زیرہ لیا ہے اس کو موٹا موٹا کوٹ لیا ہے اور ایک ٹیبل سپون نمک لیا ہے اور ایک ٹی سپون میں نے بیکنگ پاورڈر لیا ہے یہ دیکھیں دال جو ہے ہماری اتنی گاڑی ہے دادہ پتلی ہمیں دال نہیں رکھنی ہے بس اتنی ہی دال ہونی چاہیے اور اچھی طرح سے یہ پیس جانی چاہیے اب اس میں یہ جو ہے میں نمک بیکنگ پاورڈر اور زیرہ پاورڈر جو ہے اس میں ڈال دوں گے اور اس کو ڈال کے اس کو بہت اچھی طرح سے ہمیں دال کو پھیٹنا ہے تقریباً اس کو دس منٹ تک پھیٹنا ہے اگر آپ کے پاس مشین ہے تو آپ اس کو مشین سے بھی پھٹ سکتے ہیں میں ہاتھ سے پھیٹ رہی ہوں اس لیے کہ سب کے پاس مشین نہیں ہوتی ہے تو یہ دیکھ لیں کہ اس کو ہاتھ سے بھی اس طرح سے پھیٹنا ہے تقریباً دس منٹ تک اس کو پھیٹنا ہے خوب اچھی طرح سے ہمیں اس میں بہت اچھی طرح سے ائر شامل کرنی ہے جب یہ ائر اس کے اندر شامل ہو جائے گی تو یہ جو ہے بیٹر اس کا جو ہے بہت پھول جائے گا اور فلافی سا ہو جائے گا اب یہ دیکھیں اس کو میں نے پھیٹ لیا ہے اچھی طرح سے اب اس کو چیک کریں گے تو یہ پانی میں ڈال کے اس کو میں چیک کر رہی ہوں یہ تیر گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو ہے یہ دال کا بیٹر تیار ہے اگر یہ تیر ہے گا نہیں نیچے بیٹھ جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی یہ تیار نہیں ہے اس کو ابھی ہمیں اور پھیٹنا ہے تو یہ میں نے ڈالا ہے تو یہ دیکھیں اس کے اندر یہ اندر بیٹھا نہیں ہے اوپر تیر رہا ہے اب بیٹر ہمارا تیار ہے آئل میں نے گرم کر لیا ہے اوائل بہت زیادہ گرم نہیں کرنا ہے اب اس میں یہ میں پڑے ڈال رہی ہوں اوائل گرم کریں تو پہلے چیک کر لیں تھوڑا سا بیٹر ڈال کے اگر وہ فور اوپر آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارا جو ہے اوائل وہ ریڈی ہے پکوڑے بنانے کے لیے دیکھیں میں یہ ڈال رہی ہوں یہ نیچے نہیں بیٹھ رہے ہیں فورا نہیں اوپر آ رہے ہیں تو ان کو ہم اب فرائی کر لیں گے اچھی طرح سے گولڈن فرائی ان کو کرنا ہے اور بڑے ڈالتے وقت آپ ٹینشن نہیں لیں چمچے سے ڈالیں یا ہاتھ سے ڈالیں یہ ٹینشن نہیں لیں کہ یہ گول ڈال رہے ہیں یا ٹیڑے میڑے ڈال رہے ہیں پس ڈال دیں آپ جب یہ فرائی ہوں گے تو خود ہی اپنی شیپ بنا لیں گے یہ گول ہو جائیں گے یہ دیکھیں میں نے بھی ڈالے تھے تو ٹیڑے میڑے تھے لیکن یہ کہ اب یہ جب فرائی ہوتے جا رہے ہیں تو یہ خود ہی شیپ میں آتے جا رہے ہیں اسی طرح سے میں اپنے سارے بڑے فرائی کر لیں گے یہ گولڈن فرائی کرنا ہے اور جب یہ فرائی ہو جائیں گے تو اس کو ہم رکھ دیں گے تھنڈے ہونے کے لیے گرم گرم ہمیں پانی میں نہیں ڈال لیں بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ بڑے فرائی کر کے فوراں پانی میں ڈال دیتے ہیں تو اس سے ہی ہوتا ہے کہ وہ جو بڑے ہوتے ہیں وہ سب تو بہت گرم ہوتے ہیں پانی میں ڈالتے ہیں اوپر سے تو بھیگ جاتے ہیں لیکن اندر سے وہ گھٹیسی بن جاتی ہے تو ان کو پہلے ہم نکالیں گے نکال کے ان کو رکھیں گے تقریباً 20-25 ندر ان کو اچھی طرح سے تھنڈا کر لیں گے 20 منٹ ان کو تھنڈا کرنے کے بعد میں نے پانی میں بھیگو دیا تھا تو یہ بھلے جائے ہمارے تقریباً ان کو بھیگے وے 5 منٹ ہو گئے ہیں اب میں ان کو اچھی طرح سے ہاتھ سے دبا کے ان کو نچوڑ کے اور اس کو رکھوں گی لیکن ان کو دباتے وقت خیال رکھئے گا کہ جو ہمارے بڑھ ہیں یہ ٹوٹ نہیں جائے یہ ثابت ہی رہے دیکھیں اچھی طرح سے پانی میں یہ سوک ہو گئے ہیں تو ان کو میں اب نچوڑ کے اب ان کو میں نے ڈش میں سیٹ کر لیا تھا پہ اتھر میں نے یہ ایک کلو دہی لیے اور اس دہی کو اچھی طرح سے پھیٹ لیا ہے اس میں نمک ڈالا ہے اور اب میں اس میں یہ لال چٹنی ڈال رہی ہوں تو اس چٹنی کو بنانے کے لیے صرف میں نے ثابت لال ملچے لیے رسل اور زیرہ اس کو ملا کے پیس لیا تھا اور اس میں کچھ نہیں ڈالا سوائے ان تین چیزوں کے اب یہ چٹنی اس میں ڈال کے اور اس کو میں اب جو ہے مکس کر رہی ہوں اور اس میں ساتھ ہی پانی بھی ڈال رہی ہوں دہی کو جو ہے تھوڑا ہمیں پتلا ہی بنانا ہے یہ گاڑی نہیں ہونی چاہیے یہ رنی ہونی چاہیے کیونکہ جب ہم اس کو بڑوں میں ڈالیں گے تو جہاں بڑے جہاں ہمارے وہ دہی کو سوک کر لیں گے اور پھر دہی جہاں وہ واپس کاری ہو جائے گے اب اس میں یہ میں کھٹی میٹھی چٹنی ڈال رہی ہوں کملی کی جو کھٹی میٹھی چٹنی ہوتی ہے تو اس کی ریسیپی میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی اب میں اس میں یہ ہری چٹنی ڈال رہی ہوں تو اس کی بھی ریسیپی میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی اور اس کے بعد اس میں میں چاٹ مسالہ ڈالوں گی اب یہ دیکھیں چاٹ مسالہ ڈال دیا ہے اور اس کو اب ہم فریج میں رکھ دیں گے تھنڈا ہونے کے لیے تو اچھی طرح سے تھنڈے ہو جائیں تو پھر ہم اس کو سرپ کریں گے اب یہ دیکھیں ہمارے بہت مزیدار سے ماشکی ڈال کے دری بڑے تیار ہیں تو آپ اگر میری ریسیپی سے دری بڑے بنائیں گے تو آپ کے جو ہیں بڑے کبھی بھی سخت نہیں بنیں گے اکثر میں نے دیکھا ہے کہ خواتین کے ماشکی ڈال کے بڑے وہ تھوڑے سے ہارڈ ہوتے ہیں تو میری ریسیپی فالو کریں تو کبھی بھی آپ کے دری بڑے ہارڈ نہیں بنیں گے بہت سوفٹ بنیں گے اور بہت اچھے بنیں گے تو آپ لوگ میری یہ ریسیپی کیسی لگی مجھے ضرور کمنٹس کر کے بتائیے گا اور جانے سے پہلے میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا اب ملتے ہیں آپ سے اگلی ریسیپی میں جب تکے لیے اللہ حافظ